موسیقی اسلام علیکم ایزی ولوگ پر دھمدا میں ویلکم کیسے آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے آج میں نے اپنے لئے بنائی تھی کشمیری چائے یعنی کہ پنک ٹی تو آج اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت سمپل ہے بہت ایزی ہے اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے اس میں ہے ہمیں پشاوری کہوہ دو ٹیبل سپون ایک بادیان کا پھول دو دارچینی نو سے دس الائچی سبز الائچی اور ہاپ تی سپون ہمیں اس میں سالٹ چاہیے اور ون پنچ ہمیں اس میں میٹھا سوڈا چاہیے بیکنگ سوڈا نہیں میٹھا سوڈا کہوہ لازمی نہیں پشاوری یوز کریں آپ کوئی بھی کہوہ کوئی بھی گرین ٹی یوز کر سکتے ہیں پر وہ لیف فارم میں ہو یعنی پتوں جیسی ہو اس کے لئے پانی کی کونٹیٹی بتا دوں یہ گلاس ہے اس کی میرمنٹ سے میں نے پانی لیا تھا میں نے یہ بنائی ہے ٹوٹل آٹھ گلاس کی یعنی چھ گلاس میں پانی پتیلی میں ڈال چکی ہوں اب میں اس میں یہ ساری چیزیں ڈال دوں گی بٹ ہم نے جو میٹھا سوڈا ہے وہ ہم نے ابھی ایڈ نہیں کرنا میٹھا سوڈا جب اس میں ایک بوائل آجے گا گرین ٹی اور یہ بادیان کا پھول دار چینی الائچی ڈالنے کے ساتھ جب اس میں ایک بوائل آئے گا تب ایڈ کریں گے جب میں آگے ایڈ کروں گی تو میں آپ کو یہ دیکھنے میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں یہ بوائل آ چکا تھا تو میں نے فلیم کو سلو کر کے پھر اس میں ڈالیا اچھا یہ جو پروسس ہا نا ہلانے کا اوپر نیچے کرنے کا یہ بڑا مین پروسس ہے کیونکہ اس کا کلر نکلتا ہی اس طریقے سے ہے ہمیں کوئی بھی فوٹ کلر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بڑا اچھا سا کلر انشاءاللہ یہ آپ دیکھے گا اس کا نکلے گا لیکن یہ چیز ہم نے کرتے ہیں پھینٹا لگانا پھینٹی لگتی ہے نا ہم سب کو لگتی ہے اور وہ بڑی ضروری ہوتی ہے ہمارے لیے اسی طرح پانی کو ہم نے اچھے سا پھینٹی لگانی ہے اور جب اس کے پھینٹی لگے گی نا تب ہی یہ کلر چینج کرے گی ٹھیک ہے تب ہی اس کا کلر ہمیں جو ریکوائیٹ کلر ہوتا ہے نا پنک ٹی کا وہ آئے گا اچھا یہ اس کو آپ نے مسلسل اتنا پکانا ہے کہ اگر چھیک گلاس پانی میں نے ایڈ کرنا تو وہ اٹ لیسٹ میکسیمم تین گلاس رہ جائے اور مینیمم دو گلاس یعنی کہ دو سے تین گلاس وہ پانی رہ جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب اگر آپ اسی کونٹیٹی کے طرح بنا رہی ہیں تو آپ نے دو گلاس پانی فریزر میں رکھ دینا ہے یعنی کہ بلکل چل پانی ہو تھنڈا پانی ہو آپ برف والا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا آلموسٹ رہ گیا ہے دو سے تین گلاس تو اس کو میں تھوڑا سا پکاؤں گی کہ میں نے دھائی گلاس آلموسٹ کر لیا تھا ٹھیک ہے اور جو یہ پھینٹا لگانا پانی کو یہ اور یہاں پہ میں چل پانی ایڈ کروں گی دو گلاس ٹھیک ہے یہ دو ایسے کہ لو اس کی ٹپس اور ٹرکس ہیں یہی چیز آپ کی گرین ٹی کا آپ کی پنگ ٹی کا جو کلر ہے اس کو انہینس کرتی ہیں اسی سے آپ کا جو کلر ہے وہ بڑا اچھا بڑا پیارا ساتھ ہے آپ کو without any food کلر کیے آپ کو آپ کا ریکوائیڈ کلر مل جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ایڈ کرنے کے بعد بھی آپ نے اس کو اچھی طرح بوائل کرنا ہے یعنی کہ جو دو گلاس پانی ہم نے ایڈ کیا تھا وہ ایک گلاس سوک جائے ایک گلاس ڈرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح کرنا ہے اور یہ سائٹ پہ ہم نے دودھ رکھ دیا تھا میں نے بوائل کرنے کے لیے میں نے دودھ میں بادام اور چینی ایڈ کر دیا چینی آپ کے اپنی ریکوائیمنٹ ہے جیسے آپ کو اچھی لگتی ہے آپ ایسی کر لیں باقی بادام آپ کی مرضی آپ بادام پستہ کا پاودر ایڈ کر دیں اس میں میں نے کھاوائیڈ کیا ہے میں نے ایک کپ دودھ لیا تھا اس میں میں نے آدھ کپ کھاوائیڈ کیا تھا اور اس کو میں اچھے سے اس کو بھی پھینٹوں گی اس کی بھی اچھے سی بٹائی کروں گی اس کو پھینٹا دوں گی ٹھیک ہے اسی طرح جو اس کا کلر ہے وہ نکلے گا باہر اور اب یہ دیکھ لیں اتنا اچھا کلر آیا ہوئا ہے کہ بس تھوڑا سا اس کو آپ نے اچھے سے پھینٹنا ہے بعض لوگ اس میں کنڈنس ملک بھی اٹھ کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے وہ کمپلسری نہیں ہوتا وہ آپشنل ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی ٹیسٹ کے مطابق ہے کوئی فوڈ کلر نہیں اٹھ ہوا کچھ بھی نہیں اور بڑا پیارا سا کلر اس کا آگیا ہے اور پھر اس کے اوپر جب آپ کسی کو سرف کرنے لگیں تب آپ پستا اور بادام کے چنکس چھوٹے چھوٹے وہ ڈالیں اور بڑا اچھا مجھے چنکس اچھے لگتے ہیں کیونکہ جب چنکس موہ میں آتے ہیں تو اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ دیکھیں جناب ہماری گرین ٹی ریڈی ہے آپ اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کریں آپ اس کو بسکٹ کے ساتھ نان خطائے کے ساتھ کےک رس کے ساتھ بڑی زبردست بڑی کمال اور بڑے مزے کی لگتی ہے انشاءاللہ ٹیسٹ وائس بھی بڑی اچھی ہوگی انشاءاللہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بڑی ایزی سی ریسی بھی ہے کوئی اتنی کھے چل نہیں ہے دو دو تین دن بار اس میں پانی ایٹ کرو ایک دفعہ کرنے سے بھی کلر نکل سکتا ہے ایزی بلوگ ہے نا تو ایزی بتاؤں گی سارا کچھ چلے جی اچھے آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ